موسیقی میری طرف سے سب کچھلا میری گواہی تو تین تین ہے لیکن بہت پرانی ہے ایک تو پاسٹر جی کو بھی یاد نہ ہو شاید تو سن دو ہزار سترہ میں میرے ہزبن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرک کے ساتھ تو ان کے دماغ میں بلڈ کا ایک لوٹ رہ گیا تھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ مطلب آئی سیو میں چھتے وہ کومہ میں چلے گئے تھے وہ تو ڈاکٹر نے بولا چند سال بھی لگ سکتے ہیں مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو سنی بھائی ہیں پاسٹر جانتے ہیں تو سنی بھائی لے کے آئے تھے تو جیسے ہی پاسٹر جی نے دعا کی ان پر تو ویسے ہی پاسٹر جی نے بولا کہ دو دن میں یہ کھڑے ہو جائیں گے اور ویسے ہی جیسے ہی رات کزری اور اگلے دن ہی وہ خود ہی کھڑے ہو گے اور ڈاکٹر بھی حیران ہو گے اس بات پر کہ یہ کیسے کھڑے ہو گے باتیں کرنے لگ گے سب کا پہچاننے لگ گے یہاں تک کہ وہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے سن تک نہیں پا رہے تھے مجھے بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے میں بات کر رہی تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں کافی سالوں سے سن دو ہزار سترہ سے اس بات کو اپنے دل میں دبائے بیٹھیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کا کلام میرے لیے ہی تھا تو مجھے امی لوگ کب سے بڑے نہیں آج تو ہمت کر لے کر لے ہمت تو میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی ہے آج کہ میں یہ گوائی دے سکوں بہت سی پرابلم بھی آئی ہیں اور ابھی تک آ بھی رہی ہیں اسی گوائی کی وجہ سے ان پہ ہی آ رہی ہیں اور پچھلے سال بھی وہ بہت بیمار ہو گئے تھے تو میں یہاں ہی آئی تھی انہیں لے کے تو ہم وہاں بیٹھ کے دعا کرتے تھے میں اپنے ہزبینٹ کے لیے کرتی تھی تو تب بھی انہیں شفاہ ملی تو وہ بھی گوائی میں نہ دے سکی اپنے لیے دعا کرتی تھی مجھے پرابلم تھی وہ بھی میں گوائی نہیں دے پائی اور آج میں ساری گوائی دے رہی ہوں تو میں بس یہ ہی چاہتی ہوں کہ آپ یہاں آئیں اور اپنی جو بھی گوائییں ضرور دے سکیں آپ لوگ سب کچھ تو بس تھینکیو سو مجھ بھائی سنی کو میں رکھنا انہوں کا بھائی ہے سنی کا بھائی ہے شادی ہے تو سنی کا بھائی ہے مجھے یاد اچھی طرح سے یاد بھی آ گیا مجھے واقعہ بھی سارا یاد آ گیا ہے تو میں کہہ رہا تھا اتنا بڑا موزہ کیا ہے سنی بھائی تو آپ کوئی نہیں ان کی میسیس کو لے کے آتے ہیں آپ نے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آتے کہ وہ آکے ٹیسٹ منی دیں تو ہاں تو اب کتنے سترہ سال کا یہ واقعہ ہے تو دوزار سترہ تو تقریباً یہ ہے کہ چھ سال کے بعد انہوں نے یہ اپنی ٹیسٹ منی دی ہے تو ایک بار پھر زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے آلیلویہ میٹا گیون مارے درمیان ہے اور وہ کوئی دینا چاہتا ہے پریز 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 اللہ درمیون گریونگ آہ 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 اللہ کی طلب شرف سے ہمارے بھی جانب ہوں کہ میں نے ایسا کیا ہے جب پی سیا سے ہریں اس مجھے میں جانب ہوں ہتا میں یہ ہمارے کے لئے اس کے لئے ایک推رہ کے لئے اور حدیر ہمارے کے لئے اپنے کی طرف تعلق نے کہا میں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر کے لئے اور اس کو یہاں برائب دینا ہے اب برایب دینا to some extent I very much disagree کہ برایب ہونی نہیں چاہیے secondly the bribe was so high I had that in mind کہ اس وقت مہنگائی چل رہی ہے برایب بھی دینا ہے اور پھر اس طرف بھی جانا ہے I was very much tensed پورا دن تقریبان میرا ایسا گزرا then I said what can I do I can't even shake a hair on my head like it's written in the Bible کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں دعا کر لیتا ہوں میں نے دعا کی I prayed to God I said it's all in your hand when I get there I am not there it's you who will be dealing so when I got there and praise the Lord everything was done everything was very smooth and when I went up to that person and I went to him and I asked him he said you will be dealing so he straight away told me no you don't want to give one rupiah and you can tell me whatever the money you have you can send me and he said you can go and talk to him praise the Lord on that and this was such a major thing that happened and I praise the Lord for everything it's him who all the glory is to thank you everyone thank you thank you thank you thank you so much for the love of God and I thank you for the love of God اور اپنی برکتوں کو ریسیف کرتے خدا آمد آپ سب کو برکتیں آمین مسیح میں آپ سب کو اسلام اور میں خدا آمد کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں چرچ آئی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آج چرچ آکے کیونکہ 2023 سے میں چرچ نہیں آ پا رہی تھی جبکہ میری فیملی اور میں ریگولر ہیں چرچ کے اور خدا نے ہماری زندگی میں بہت بڑے بڑے موت ذات کی جو کہ میں آپوں سے شیئر کرتی رہی اور یہ سے فرائیڈے چرچ کی بات نہیں تھی میں سنڈے چرچ بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں اتنی ڈسٹرپ تھی کہ جب بھی میں سنڈے چرچ جانے کا سوچتی یا بھائی کے چرچ یہاں آنے کا سوچتی تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی پرابلم ہوگی کہ اس نئے سال میں میں بلکل چرچ نہیں جا پا رہی تھی اور میں آج بڑی ڈسٹرپ تھی پھر بھائی کا آج میسیج بھی ہوا اور میں نے خدا ان سے بڑے رات کے پہروں میں اٹھ کے دعا بھی کرتی ہوں میں نے خدا ان سے کہا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں سنڈے چرچ نہیں جا پا رہی اور میں فرائیڈے چرچ نہیں جا پا رہی اور آج میں نے خدا ان کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی فلائٹ پہ گئی تھی لاہور تو وہ آتی ہے تو وہ ساڑھے آٹھ نو بجے آتی ہے تو آج خدا ان اس کو سات بجے لے آئے اور میں اس بات پہ اتنی خوش ہوئی کہ خدا ان نے میری میرے چرچ آنے میں میری اتنی مدد کی کہ کہاں وہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نو بجے تک آتی تھی آج وہ چرچ کے ٹائم سے پہلے آگئی اور میں اس بات سے دل میرا بھر آیا میں نے خدا ان کا شکر ادا کیا اور جب بھی ہم خدا ان کے حضوری میں آئیں وہ بھی رکاوٹ ہے تو ہمیں ضرور اپنی گواہیاں شیئر کرنی چاہیے خدا ان عوید بھائی کو بھی برکت دے اور ہماری کلیسیا کو بھی برکت دے کیونکہ اس کلیسیا میں اس گروپ میں آکے خدا ان نے ہمیں بہت بیس کی ہے آج میرا بیٹا جو موزیز ہے یہ بہت بڑی گواہی ہے کیونکہ جب اس کا ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے تو آج اس کو زندگی ملی وہ بھی بھائی کے وسیلے سے خدا ان نے ان کو بھیجا اور وہ ڈاکٹروں کو بتا سکے کہ بھئی اس کا آپ الٹرا سون کروائیں ورنہ موزیز کا بلکل بچنا ناممکن ہو گیا تھا یہ بھائی اس بات کو جانتے ہیں پھر میری بیٹی کا ایرہوسیز بننا یہ بھی بہت بڑی گواہی ہے اور اب ایک اور گواہی ہے جو میں نے خدا ان کے سامنے رکھی ہے اور خدا ان نے چاہا بہت جلد میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی چھوٹی سی چھوٹی بات ایک دفعہ ہماری بائک خراب ہوگی اور میں پریشان میں کیسے جاؤں گی اور میں چل سے باہر نکلی اور میں کھڑی ہوئی تھی تو ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں مجھے پہچانی نہیں میں نے کہا نہیں اور وہ اتنی بڑی گاڑی خدا نے میرے لیے بھیج دی اور کہاں میں پریشان ہو رہی تھی کہ میں واپس گھر کیسے جاؤں گی اور موٹر سائیکل کو کوئی ایشو ہو گیا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی گمائیاں ہمیں ضرور شیئر کرنی چاہیے نہ ہمیں شرمانا چاہیے نہ ہمیں گھبرانا چاہیے کیونکہ جس بڑی گاڑی میں میں گئی تو میں حیران ہوگی کہ وہ گاڑی میرا جیسے انتظار کر رہی تھی اور وہ میں جانتی بھی نہیں تھی وہ کون ہے لیکن وہ کوئی چرچ کے بچوں کی دفعہ ہمیں ملاقات ہوئی وہ مجھے عزت سے گھر تک لے کے گئے اور میں نے اس بات کے لیے بھی خدا ان کا شکر ادا کیا تو آپ لوگ بلا جھے جھے گمائیاں دیں تاکہ آپ کی برکت جو ہے ملٹیپلائے ہوتی جائے اور میں آج خدا ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے کلیسیاں میں لے کے آئے اس گروپ میں دوبارہ لے کے آئے اور میں اسی دنہ اپنی فیملی کے ساتھ کنٹینیو رکھوں اب میرے لیے دعا کریں مجھے کنٹینیو رکھوں جب بلگتھ ہوں ٹھیکی تک ٹھیکی تک ٹھیکی تک ٹھیکی تک جب ابید کلام سنا رہا تھا تو مرے اندر بھی ایک ریل چل رہی تھی جو آج کی ٹیسٹ منی تھی تو مجھے پاکروں نے یاد لیا میں آج کل آپ کو پتا گیس کا سوئی گیس کا مسئلہ ہے تو میں سلنڈر بھروانے کے لیے گیا چابی کہیں راکیا بھول گیا آپ بہو کو پریشان کر رہا ہوں بچوں کو پریشان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہیں چابی نہیں دیکھی کہیں میں نے چابی راکیا بھول گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چابی کا تو خوافی میں پریشان رہا ہوں مجھے نہیں ملی تو میں نے کہا چلو میرے پاس دبلک جابی تو ہے گاڑی کی تو ہم وہ جو مین بادت ہے وہ تو ہم کر سکیں گے لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے پاکروں نے این موقع پر یاد لیا کہ تو نے چابی فلان جگہ پر رکھی ہے تو وہاں جا اور وہاں تجھے چابی مل جائے گی تو یہ ایک چھوٹی گواہی نہیں ہے یہ ایک بہت گواہی ہے کہ خدا ایک چیز جو آپ بھول جاتے ہیں آپ کو یاد نہیں آپ کو پاک روح یاد لاتا ہے کہ فلان جگہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے چیزیں تھی ہم نے قیمتی چیزیں تھی زیورہ آتے رکھے بھول گئے ہمیں مل نہیں رہے تو میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں اور میرے پاس بیشمار گواہی ہیں وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم زیادہ آگئے